آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں اٹیک ہوا ہے پشلے دنوں بنیو میں اس کو پر بات کریں گے اور دیکھو چیمپنز سٹافی کا مده بھی آپ کو بتائیں کہ جب وہ چل رہا ہے بڑا زیادہ کہ چیمپنز سٹافی پاکستان میں ہونی ہے یا نہیں ہونی پھر اس دوران میں پاکستان میں ایک اٹیک ہو جانا مطلب تھوڑا سا معاملہ جو ہے نا وہ گڑھ بڑھ ہوتا نظر آ رہا ہے اور تب اس کے پر بات کریں گے اور جب چیمپنز سٹافی کے حوالے سے کے بہت بڑی حبر جو ہے وہ آئی سیسے نے دے دیا دیکھو پہلے دے رہا تھا بھی سیسے یہ کیسی بھی بنگلہ دیکھ رہا ہمیں آرے لگے اسٹویلیا کہہ رہا ہمیں آرہے اب آئی سیسے نے ایک بہت بڑی بات کر دیا آپ کو پاک بھارت ٹاکڑا دیکھنا ہے پاکستان کی سالمیتی پاکستان میں کرکٹ دیکھنے اس کی اپروش دیکھنے میجھے تو پاکستان کی سالمیت دیکھنا ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ بہال ہو لیکن آپ دیکھیں ایشیا کپ ہو اوڈی آئی ہو ٹی ٹوینڈی ورڈ کپ ہو یا پھر چیمپین ٹروفی سب سے بڑا میچ جو ہوتا ہے وہ انڈیا اور پاکستان کو ہوتا ہے جس سے کہاں پوری دنیا کو بے سبری سے انتظار ہوتا ہے آپ کو اس بات کو ماننا پڑے گا انتظار ہوتا ہے سب جیسے ہوتی ہیں لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہے اگر پاکستان کی بہتری ہے یہ اگر انڈیا کی ہمیں منتیں کرنی پڑے ہیں ہم منتیں کر بھی رہے ہیں دیفنیٹلی کر رہے ہیں ایک ایونٹ کے لیے اگر وہ نہیں آتے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں اب ان کے سامنے ہم پاؤں پہ ہاتھ تو نہیں رکھ سکتے ہیں بھارتی میڈیا نے ایک ایسا ماحول کر دیا ہے کہ ہر آئے دین چیمپین ٹروفی کے حوالے سے نیوز بریک کر رہی ہیں کبھی پلان بی کی بات ہوتی ہے تو کبھی ہائپر موڈل کی باتیں کی جاری ہیں کبھی کہا جاتا ہے کہ ہم پاکستان نہیں بھیجیں گے اور اسی اثناء میں جو ایک ویڈیو سرگلٹ کر رہی ہے ہر بیجن سنگ کی اور ہر بیجن سنگ کی بھی اس ویڈیو میں بڑا دنے کلیر کٹ بولا ہے کہ ہمارے کھلاڑی پاکستان میں محفوظ نہیں ہے کھیلنا ہے تو کھیلو ہم نہیں بھیجیں گے پاکستان مطلب یہ چیز جو ہے خاص کر ایک ہر بیجن سنگ جیسا لیجنڈ کھلاڑی اس طرح کی بات کرے گا تو وہ بہت ایک نیگٹیو ایمپیکٹ دیتا ہے آڈینس پہ بھی اور جو کرکٹ فینز ہیں خاص کر چاہے وہ بھارت کے ہیں چاہے وہ پاکستان کے ہیں کرکٹ فینز جو ہوتا ہے وہ اپنے لیجنڈز کو سننا پسند کرتا ہے اور ان کی طرف سے ایک پوزیٹیو بات سننا چاہتا ہے لیکن اگر آپ ایک اوورال اگر میں آپ کو ویو دوں تو پاکستان کے اگر بات کی جائے پاکستان میں جو کرکٹ فینز ہیں وہ انڈیا کی ٹیم کو پسند نہیں کرتے ہیں کیا کرکٹ کو پسند نہیں کرتے اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ روایتی حریف نہیں جسے کی لیجنڈز جسے سے باتیں کریں گے اگر اگر ایگویسٹک اپنی سٹیٹمنٹس دیں گے پاکستان کو لیڈ ڈاؤن کریں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ بڑا ایک نیگٹیو سوچ رکھتے ہیں چیمپین ٹرافی کا رولہ مچا ہوا ہے پاکستان میں کوئی کہہ رہا ہے کہ چیمپین ٹرافی پاکستان میں ہوگی کوئی کہہ رہا ہے پاکستان میں آکے کھیلنا ہی ہوگا اور ساتھ میں ہمارا میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آپ کو پاکستان میں آکے کھیلنا ہوگا کبھی یہ نیوز آتی ہے کہ بی سی سی آئی نے انکار کر دی ہے بعد میں بی سی سی آئی یہ بولتا ہے ہم نے تو بولا ہی نہیں ہے کچھ کبھی جا آو ادھر سے نیوز آتی ہے پاکستانی میڈیا کی جنب سے کائی سی سی نے کہہ دیا ہے کہ بھائی صاحب جا آو انڈیا کو تو آنا پڑے گا اگر انڈیا نہیں آئے گا سری لنکا کو ایڈ کر لیں گے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ آئی سی سی یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا کے بغیر گزارہ ہی نہیں ہے لیکن اصلی جو مدہ ہے اس پہ کوئی اتنی بات نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے کہ بھائی انڈیا کے انکار کرنے کی وجہ کیا ہے کیوں انڈیا کی ٹیم پاکستان نہیں آنا چاہ رہے اور کیوں ہمیشہ جب پاکستان میں کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو کچھ ٹیمیں جو آو یہ جو آپ کو دمکی بھی دیتی ہیں کہ ہم بھی نہیں آئیں گے آپ کے ہاں اور آپ کا ایونٹ خراب ہو جائے گا اس کی اصلی وجہ کیا ہے ہلو دوستو نمسکار جیسا کہ ہم جانتے ہیں پاکستان میں اٹیک ہوا ہے جس میں بھائی پاکستانی سولڈر مارے گئے ہیں آپ دیکھو الگ چینلوں پر نیو چلا جا رہی ہے کوئی تیرہ بتا رہا ہے کوئی پندر ہے تو کوئی چینل بیس بتا رہا ہے لیکن سولڈر تو مارے گئے ہیں وہیں دوسری طرف پاکستان کا دونہ ہے کہ بھائی بھارت چیمپئنس چلوڈر ہوئی کھیلنے پاکستان نہیں آ رہا اب آپ ایک چیز بتاؤ جب کسی دیس میں آتنکوادی اٹیک ہو رہی ہیں اور لگاتار وہاں کوئی اپنے پلیئروں کو بھائی کھیلنے کے لیے کیوں بھیج دے گا جب وہاں کے سولڈر صرف نہیں ہے تو ہم اپنی ٹیم کو پاکستان کیسے بھیج دیں تو میں کچھ پاکستانی میڈیا کے ویڈیو لے کے آئے ہوں پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر بات کریں گے آپ کو معلوم ہے کہ جب پندرہ تاریخ کو بنو میں جو ہے وہ ایک پاکستان میں اٹیک ہوئے ہیں جس میں ابھی تک جو ریپورٹ ہوئے ہیں وہ آٹھ سے نو جوان جو وہ شہید ہوئے ہیں ٹھیک ہے ایک فوجی چھونی کے اوپر جو ہے وہ دہشت گردوں نے جو آٹیک کی ہے اور وہ آٹھ سے نو فوجی جوان جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ ڈو بیٹھے ہیں ٹھیک ہے اور کسی نے مجھے نہیں لگتا ہے اس پہ بات کی ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہ اٹیکس ہونا یہ چیمپین ٹرافی کے لیے کیا ٹھیک ہے آپ مجھے یہ بتا دیں ایک طرف ہم جو ہے وہ انڈیا نے اگر یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ بھائی ہمیں سیکیورٹی کے کنسرنس ہیں ہم سیکیورٹی کی وجہ سے پاکستان نہیں آ رہے ہیں دوسری سائیڈ ہم جو ہے وہ جان توڑ کوشش کر کے جو ہے انڈیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں یار ہماری سیکیورٹی تو بہت اچھی ہے آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا ہمارے ہمیں تو کچھ ایسا ہونی رہے جب ہم یہ بات بتا رہے ہوتے ہیں اور دوسری سائیڈ سے پاکستان میں اٹیک ہو جاتا ہے اور آٹھ سے نو فوجی جوان جو آپ اپنی جانوں سے آتھ دو بیٹھتے ہیں پھر کیا میسج جا رہے ہیں ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے پھر ہم تو بتا رہے ہوتے ہیں بھائی سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ادھر کیا میسج جا رہے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ دیکھو بننوں میں جو ہے وہ اٹیک ہو گیا آٹھ سے نو جوان ان کے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے ہمارا جو چیمپئن ٹرافی کا کیس ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے جو پوری دنیا کو ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں یار جو ہے وہ سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے انڈیا کی ٹیم کو جو کوئی یہاں پر مسئلہ نہیں ہوگا انڈیا کہہ رہا ہے ہم نے چیمپئن ٹرافی کیلے پاکستان نہیں آنا کیا چاہتا ہے کیا ہے انڈیا یہ یار آپس کی بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کی سیکیورٹی کو اتنی ہائی فائی تو ہے نہیں مگر اسی کی گرنٹی ہے کہ پاکستان کسی کو آئے کو اتنا تحفظ دے سکتا ہے کہ وہ میچ کھیلیں یا ویسے ہی درے ٹور بھی آتے ہیں آپ انڈیا سے بھی آتے ہیں اوٹ آف کنٹری بھی آتے ہیں بہت آتے ہیں تو سب کو سکیورٹی ملتی ہے ایسا بھی معاملہ تو ہے نہیں کہ انڈیا اسی بات کرے کہ ہم یہاں پہ میچ نہیں کھیل سکتا ہے چارہ سال بعد آنا ہے پھر سے وہ ہی روڑاڑا لگا وہ روڑ گا بات اتنی پہلا گیا ہے دیکھیں ہمارا ہوم گرونڈ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ تو ویسے آتے ہوئے وہ ڈرتے ہیں مین بات تو یہ ہے اور دوسری بات وہ ہم سے اس لئے ڈرتے ہیں کہ ہمارے ادھر جو مسلمان لوگ ہیں نا وہ اس چیز کو بڑی ایفرٹ کرتے ہیں کیونکہ باہر سے دیکھیں ہمیں میچ کھیلیں مگر وہ ہم سے ڈرتے ہیں ہم سے کھیل نہیں سکتے ہیں انڈیا والے ڈرتے ہیں نا دیکھیں وہ اسیلیا جا سکتے ہیں انگلینڈ جا سکتے ہیں کانٹین ٹوبر پہ جاتے کھیل لیں پاکستان آنے سے وہ ڈرتے ہیں کیوں کیونکہ یہاں بھی ہم نے ان کی دلائی بہت کرنی ہے پاکستان میں تو چیمپئن ٹرافی ہو ہی نہیں سکتی پاکستان میں ریسنٹلی جو ٹیک ہوئے ہیں بیس جوان شہید ہوئے ہیں پاکستان کیسے چیمپئن ٹرافی کروائے گا پاکستان کی تو آرمی میں صلاحیت ہی نہیں ہے وہ دیکھو دہشتگرد حملے کر رہے ہیں پاکستان میں ایک دن میں تین حملے ہو گئے تو یہ لوگ بولتے ہیں ہم نے چیمپئن ٹرافی کروانی ہے ان کی اہلیت ہی نہیں ہے ان کی قابلیت ہی نہیں ہے تو بھئی یہ جو پاکستان میں کل افسوسناک قسم کا حادثہ ہوا ہے جس میں دس پندرہ سکوٹی کے اہلکار شہید ہوا ہیں اور پندرہ بیس دہشتگردوں کو مارا ہے پاکستان کی آرمی نورس پہ جو پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے چیمپیون ٹرافی کو لے گا کہ بھئی ہماری قابلیت نہیں ہے ہماری علیت نہیں ہے تو وہ میں پروپوگنڈا بے نکاب کروں گا کہ بھئی یہ جو پاکستان پہ کیا جا رہا ہے اور سائے رہے ہو شاید آو بڑے دوھلے میں بھی آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ یہ کتنا بڑے دوھلے ہیں اس بارے میں آپ جانووں گے تو آپ حیران رہے جاؤ گا بولو کہ واقعی ایر رکھانستان رکھانستان کرikٹ بورڈ اور رفانستان کو اب پسند کرنے والے بڑے دوھلے ہیں اس بارے میں بات کریں تو گائر اپنا پاکستانی میڈیا کو سنا اب دیکھو ابھی تو بھائی آسٹریلیا، ساؤٹ افریقا، بانگلہ دیس، افغانستان ان لوگوں نے بھی کھیلنے سے منع کر دیا ہے پاکستان میں کہ ہم کھیلنے نہیں جا رہے تو کیا یہ لوگ بیوکوپ تھوڑی یا بھائی وہاں کا میڈیا بھی ساری خبریں چلاتا ہے اب جب کسی دیس میں اتنے اٹیک ہو رہے ہیں تو بھائی کوئی کیوں بیجے گا لیکن یہ پاکستانیوں کی سمجھ نہیں آتا اور انہیں لگ رہا ہے کہ بی سی سی آئی چاہ رہا ہے کہ چیمپیانس تروفی پاکستان میں نہ ہو بی سی سی آئی چاہ رہا ہے کہ پاکستان سے چیمپیانس تروفی کی میجوانی چھڑ جائے اور ان کا ایونٹ خراب ہو جائے لیکن انہیں یہ سمجھایا جائے کہ بھائی تمہارے دیس میں تمہاری سولزر سیف نہیں ہے تو تم دوسری ٹیموں کو کیا ہی سیکورٹی دوگے اب آنگے کیا ہوگا یہ تو پتا چلے گا لیکن مجھے لگتا ہے بھائی بھارت تو پاکستان نہیں جائے گا اگر بھارت اپنے میچ کھیلے گا تو ہائی بریڈ موڈل پر کھیلے گا ورنہ نہیں کھیلے گا وہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا بھارت پاکستان میں جاگے میچ کھیلے گا یا نہیں پلیز مجھے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے بتائیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکر کر لیں میں آپ سے ملتا ہوں جلدی ایک اور نئیو ریاکشن ویڈیو میں جب تک کے لئے گوڑ بائی اور جائے ہند